اسلام علیکم تمہیں یالویورس میں آپ کا اپنا آسکری حسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہے ایک نیو جگہ سے ایک نیو ہسٹری لے گر ناظرین آج میں موجود ہوں لاہور لنڈا بازار میں اور یہاں کی آپ کو ہسٹری بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے پہلا لنڈا بازار کب لگایا گیا تھا اور کہاں پہ لگایا گیا تھا ہاں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں میرے پیج پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو فالو کریں اور ویڈیوز پر لائک کومنٹ ضرور کیا کریں اگر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ لنڈا بازار کی ابتدا کب رکھی گئی تھا اسٹری آفیشل کے پیارے ناظرین اس بازار کی ابتدا آج سے تقریباً ڈیڑھ سے دو سو سال پہلے رکھی گئی اس بازار کو لنڈا بازار کیوں کہتے ہیں دوستو اس کو لنڈا بازار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کی ابتدا ایک لنڈا نامی برطانوی خاتون نے غریب لوگوں کے لیے ایک چیاریٹی کے طور پر رکھی دی اور پھر اس چیاریٹی کا اس نے غریب لوگوں کو اپنے اردگر جو اس کے موجود تھے دیکھا کہ کسی کے پاس کپڑے نہیں کسی کے پاس جوتا نہیں تو اس نے اپنے عزیز و اقارب دوستوں سے درخواست کی کہ وہ کچھ لوگوں کی مدد کے لیے کچھ چیاریٹی دے تو وہاں پر لوگوں نے اپنے پرانے کپڑے جوتے وغیرہ دیئے تو اس نے ایک مارکیٹ تیار کی اور لوگوں نے اس کی اس محبت کو دیکھ کر اس مارکیٹ کا نام لنڈا کے نام سے لنڈا مارکیٹ ہی رکھ دیا تھا لنڈا بازار میں صرف جوتے اور کپڑے رکھے جاتے تھے لیکن پاکستان میں اب تو یہ بہت مشہور ہو چکا ہے یہاں پہ پاکستان میں جو ہے تو آپ کو سستی جوتے کپڑے اور سیکنڈ اینڈ چیزیں یہاں پر دی جاتی ہیں جو باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں یہ لنڈا بازار ہی ہے جو وریبوں کی اور محروم لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے بہت سارے لوگ لنڈا بازار کے تریخی پسمنظر سے اس لیے نواقع ہوئے کیونکہ یہ خیراتی منصوبہ تھا جسے آج کا لنڈا بازار کے سٹال والوں نے کربار میں تبدیل کر دیا اور آپ یہ لنڈا بازار سے لنڈا بازار میں کنوارٹ ہو چکا ہے دوستو اگر بات کی جائے پاکستان میں سب سے بڑے لنڈا بازار کی تو اسکری اوفیشل کے معزز ناظرین یہاں پاکستان میں دو بڑے لنڈا بازار لگایا جاتے ہیں جس میں ایک کراچی لنڈا بازار ہے جبکہ دوسرا لاہور کا لنڈا بازار ہے جس میں میں آج موجود ہوں ہم کو مارو ہم کو زندہ مت چھوڑا سالو ہم کوئی مندر کا گھنٹا ہے کہ کوئی بھی آ کے بزا جاتا ہے ہمارے ملک پاکستان میں سب سے زیادہ لنڈا برطانیہ زیادہ ہے جبکہ امریکن لنڈا جو ہے وہ ہمارے ساتھی ملک بھارت میں جاتا ہے آپ بات کی جائے کہ اسلامی نکتہ نظر سے ہمارے علماء کرام کیا کہتے ہیں لنڈے کے کپڑوں کے بارے میں ہمیں استعمال کرنے چاہیے جا نہیں کہیں یہ ناپاک تو نہیں اور کہیں یہ مسلمانوں کے لئے حرام تو نہیں تو اسٹری آفیشل کے پیارے معزز ناظرین ہمارے علماء کرام بھی ہمیں اجازت دیتے ہیں ہمارے ملک کی حالات کو دیکھ کر کہ آپ لنڈے کا کپڑا استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ کم از کم اس کو تین بار پانی سے گزار کر پاک ضرور کر لیں میرے معزز ناظرین یہ تھی کچھ لنڈا بازار کی ہسٹری اور اب میں آج کے دن لنڈے کے کپڑے بیچوں گا اور امید کرتا ہوں میرے کپڑے بیچنے کا سٹائل میرا انداز آپ کو پسند آئے گا اور آپ انجوائے کریں گے تو آئیے گزاریے ایک دن اسکری لنڈے والے کے ساتھ میں لنڈا بیچنا نہیں چاہ رہا تھا آپ یہ نہ سمجھیں میں لنڈا بیچنے آیا ہوں لیکن میرے ملکی حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ میں دن راہات ایک کر کے اتنا پیسک کماؤں گا کہ اپنے ملک قرضہ اتار سکوں گا یہ ہے جی اسکری کا لنڈا اور آج ہم بیچیں گے لنڈا تو لنڈے سے پہلے میں آپ کو اپنے سٹال کے ایک چھوٹی سی نظام سناوں گا لنڈا لینڈ جاندے ہو لنڈا لے کے آندے ہو پاندے ہو تے پیندہ نہیں لاندے ہو تے لیندہ نہیں لائے جائے تے دو جی باری پان جو گا ریندہ نہیں لنڈا میرا ودیہ لنڈا میں دے آنگا پاؤ گے تے پائے گا لاؤ گے تے لائے گا لائے گا تے دو جی باری پان جو گا رائے گا لنڈا میرا ودیہ لنڈا میرا ٹاپ دا وڈے ہنو آئے چھوٹے ہنے ناپ دا تین تین سو دا لے کے جاؤ میرے پیڑا پڑا ہو جیڑا مرضی جیڑا دانا چنگا لگے ہو لے کے جاؤ صرف تین تین سو اے کوئی بچے آنا کام نہیں لنڈا ویچنا آو جی آو میرے پائی ویکھو کوئی مول نہیں جیڑا پسند آئے ہو لے کے جاؤ تین تین سو تین تین سو آو بھائی لے کے جاؤ برطانیہ تو نمیں برانڈ آئے اے مارکیٹ جاؤ گے تھے تھانوں دوزار پچی سو دا ملے گئے ایتے صرف تین تین سو تین تین سو تین تین سو چیک کریں نیا مال آیا یار کال آیا ہے بھائی لے کے جاؤ چنگا مال ودیاں مال جیڑا پسند آئے ہوئی پھڑ کے جاؤ لو جی لو ڈیوٹیوب دا لندہ ہے جی پسند کر کے لے کے جاؤ چک کر سکتے ہو چنگی چیز دیاں گے انشاءاللہ بچ کے بچ کے فیصل آباد کچھ رہتا بچ کے بھائی بچ کے فیصل آباد کچھ رہتا بچ کے بچ کے اہا میرا بھائی کالے کنالے آ دوں بچ کے بھائی UK USد برینڈ آگے بھائی چک کر کے لے کے جاؤ میرے بھائی کالے کنالا دو بچ کے اے لے کے جاؤ بھائی اچھی چیزیں ہنگے ودیہ اس طرح دی پورے لہور تو تو انہوں نہیں ملے گی آؤ جی آؤ لے کے جاؤ یہ دیکھو بھائی جان یوکے نے بھی گرین اور وائٹ پاکستانی جنڈے کی جرسیاں سویٹریں کوٹ بنانے شروع کر دی ہیں آؤ لے کے جاؤ میرے پائی آؤ فیصلہ بادی ٹھگا تو بچ کے آؤ بھائی ریڈی میری ہے انڈ تے پر مال تو انہوں صاحب تو ودیہ ملے گا آؤ جی آؤ لے کے جاؤ آؤ آؤ جی آؤ لے کے جاؤ آؤ بھائی آؤ لے کے جاؤ اچھا لنڈا قشمیری بھائی بھائی جرسی درسی اور لیکن جا تا گرم کر سی بھائی ہے لے 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 کوئی چینل کریا جپن ہے اے یوکی یوکی یو ایس اے برینڈ بھائی اپولا ٹومی اڈیڈا جیزل رمانی جیکن جون نائکی بلو چیک سنیکس سب کر دیا ٹین سب اللہ اول انڈا بیٹھ لیا کھیل نہیں ہے بچوں کا ادھر تیل نکلتا ہے چیک چھوکا بھائی موسیقی 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 اگر بات کی جائے کہ پاکستان میں اتنا زیادہ لنڈا کہاں سے آتا ہے تو اسکری افیشل کے معزز ناظرین پاکستان میں انیس سو ستر سے پہلے پرانا سٹاک باہر سے لانے پہ پاہ بندی آتی اور یہ ایران اور باقی بارڈرز کے ذریعے پاکستان میں الیگل طریقے سے آتا تھا لیکن انیس سو ستر میں ظلفقار علی بوٹو صاحب نے اپنے دور میں اسے قانونی حیثیت دے دی اور اس کے بعد یہ قانونی طریقے سے آتا ہے یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کے دن ہم نے سپینڈ کیا ہے آج کیمپ لنڈا بازار میں اور امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے دیکھا تھا کتنی محنت ہوتی ہے اس کام پہ کتنی آوازیں لگانی پڑتی ہیں ہمیں ان لوگوں کو بھی احساس کرنا چاہیے ہم جب بڑے بڑے ہوتیلز پہ جاتے ہیں برینڈز پہ جاتے ہیں تو ان سے ہم ڈسکانڈ نہیں مانگتے لیکن یہ چند سو روپے کی چیز ہمیں دیتے ہیں اور انہیں بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے آگ لگائی ہوئی ہے تھوڑا ڈسکانڈ دو میرے بھائی جہاں برینڈز پہ جاتے ہو وہاں تو ڈسکانڈ نہیں مانگتے جو غریب آپ نے گھر کا چولہ جلانے کے لیے جہاں پہ روپہیہ روپہیہ کٹھا کار کے گھر والوں کو راشن کھلاتے ہیں آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ ظلم کرتے ہو آپ نے دیکھا کتنی محنت ہوتی ہے اس کام پہ میرے تو اب گلہ بھی بیٹھ گیا یقین مانے تو دوستو دکھ ہوتا ہے مجھے اس بات کیا کہ اتنی محنت کرتے ہیں ہم پھر بھی آپ ہمیں ایک لائک ایک کومنٹ اور ایک سبسکرائبر نہیں دے پاتے تو انشاءاللہ ملتا ہوں ایک نیو جگہ سے ایک نیو ہسٹری کے ساتھ تب تک کے لیے خدا حافظ ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا